قرآن مجید میں جتنی بھی خوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی خوم کی تباہی کی وجہ روزہ حج زکوات چھوڑنا نہیں تھی بلکہ کم تولنا رشوہ ستانی انصاف نہ کرنا کسی کا حق کھانا ملاوٹ کرنا کسی کو ناحق ختل کرنا تھا اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العبد کا تھا ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرنا پہلا کسی کا عیب دوسرا اپنے دل کا پھیت تیسرا امانت کی بات چوتھا اپنی پوری طاقت پانچوہ سفر کرنے کی سمت پانچ چھٹوہ اپنی تجارت ساتوہ میاں بی بی کا راز آٹوہ زیادہ ضرورات نوہ اپنے دوست کے راز دس اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات زمین اقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے نہیں جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آگئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے اس دن زمین جنت بن جائے گی دعا گاؤں کو اللہ تعالی آپ کو ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کی تمام تکلیف اور پریشانیاں دور فرمائے آمین سم آمین کوئی کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی بہت حسین مواقع دیتی ہے رب سے ملنے کا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے اور برائی سامپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی دھس لیتا ہے آپ کے مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے اور سجدی کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں رکھا پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو اسے خین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے امام شافر عمد اللہ علیہ سے پوچھا گیا کون سی چیزیں انسان کو بے اوقات بنا دیتی ہیں فرمایا زیادہ کلام کرنا راس افشان کرنا اور ہر ایک پر اعتماد کرنا توبہ کے آسوں کا کمال ہے کہ ایک گرتہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا ترحیقہ غلط ہو اپنا نظریہ بدلیں منظر بدل جائے گا بعد دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم اے جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی کسی چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی جب اندر کہیں گہری چوٹ لگتی ہے تو دل کے ساتھ جو چیز زخمی ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے اور زخمی زبان اپاہیچ ہو جاتی ہے یا پھر زہر اگلنے لگتی ہے اور اندر کی تلخی لفظوں میں سرانیت کر جاتی ہے اس لئے اکثر دنیا کے ستائے اور لوگوں سے چوٹ کھائے لوگ تلخی ہوتے ہیں آزمائش ہر کسی کے لئے مختلف ہوتی ہے جو کام تم آسان سمجھتے ہو میرے لئے جان پر بن آتی ہوگی اور میرے لئے جو آسان ہے تم اسے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے موسیقی موسیقی